اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بات کروں گی دارک سرکلز کے بارے میں دارک سرکلز کا ایشیو جو ہے وہ آج کل تقریبا ہر دوسری عورت کو ہے اور اس کی بننے کی کیا وجوہات ہیں سب سے زیادہ جو بڑی جو اس کی وجہ ہے نا وہ موبائل یوز کرنا ہے زیادہ دیر موبائل یوز کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور موبائل کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں سارا دن اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں سارا دن اپنے جاپ میں بیزی رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں دن میں مصروف ہونے کے ویسے ان کو موبائل یوز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ رات کو موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی وجہ ہے دارک سرکلز کی ٹھیک ہے دوسری بڑی وجہ ہے نیند پوری نہ ہونا رات کو ہم دے تک جب جاگتے رہیں گے موبائل یوز کرتے رہیں گے یا کوئی اور کام کرتے رہیں گے نیند پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکلز بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ٹینچن لینا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ٹینچن لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ڈارک سرکلز بننے کی ڈارک سرکلز جس کے بنے ہوئے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے آنکھیں بلیک بلیک تھکی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ رنکلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو کچھ ایسی ریمیڈیز بتاؤں گی جس کے یوز کرنے سے آپ کے ڈارک سرکلز ختم ہو جائیں گے اور یہ دونوں کافی ریمیڈیز جو ہیں کافی ایفیکٹیو ہیں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پوٹیٹو جوس ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون پوٹیٹو جوس لینا ہے مطلب آپ نے پوٹیٹو کو گریٹ کرنا ہے پہلے اور پھر اس کو سٹینر سے اس طرح سے اس میں چھان لینا ہے اور جوس آپ کو مل جائے گا اسی طریقے سے آپ نے کمبر جوس لینا ہے ٹھیک ہے آلو کا اور کھیرے دونوں کا جوس آپ نے نکال لینا ہے اسی طریقے سے کھیرے کو بھی گریٹ کر کے آپ نے اس کا جوس نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ایفیاں پیپسول گرین کرر کا آپ نے لینا ہے جو 400 گرام کا ہے 400 مطلب اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور آپ نے وہ بھی اس کے اندر مکس کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر کارٹن بالز لے کے اس میں یہ ڈپ کر کے اور آنکھوں پہ رکھ کے اور آم سے پندرہ منٹ کے لیے لیٹ جانا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے لیٹنا ہے سکون سے بغیر کسی ٹینشن کے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے اپنے فیس کو اور آپ نے جو ہے مطلب فیس کو اچھے سے واش کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے لگتار یہ ریمیڈی ایک ہفتہ یوز کرنی ہے تب ہی آپ کو اس کے ریمیڈی آپ کو اچھے ملیں گے اچھا میں آپ کے ساتھ دوسری ریمیڈی شیئر کرتی ہوں دوسری ریمیڈی کے لیے آپ نے لینا ہے پودینہ پودینی کا آپ نے پیسٹ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا روز وارٹر مطلب آپ نے پودینی کی کچھ پتیاں لے کے تو آپ نے اس کے لیے روز وارٹر ڈالنا ہے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنے ڈارک سرکلز والے ایڈیا پر اس کو اپلائی کرنا چاہے تو آپ اپنے فورے فیس پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو بھی آپ کے نشان وغیرہ ہوں گے اگر فیس پہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے پندرہ منٹ آپ اچھے سے اپلائی کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹنڈے پانے سے واش کر لیں دونوں جو ریمیڈیز ہیں آپ اس کو ایک ہفتہ ضرور ٹرائے کریں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس کے ان ٹپس کو یوز کرنے کے ساتھ آپ اچھی نیند لیں آٹھ گھنٹے کی اچھی سی نیند لیں تو آپ کی ڈارک سرکلز خود ہی آج سا سا کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے تو آپ آپ جب خوش رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی تو خود بخود ہی آپ کے ڈارک سرکلز ختم ہو جائیں گے اچھی ڈائٹ رکھیں تو میری ٹپ آپ ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ